رحمان الرحیم السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میتھ اینڈ میتھ ابھی اس ویڈیو میں ہم سالف کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز 9.2 کا قویشن نمبر سیون جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹین ٹیٹا آپ کو گیون ہے تھرو پرابر برشنگ اور ساتھ انفرمیشن گیون ہے نوٹ ان کارڈرن تھری کے تیسرے کارڈرن میں نہیں ہے جو کہ بیسیکل ہمارے لیے آسانی کی گئی ہے اور اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ اس کی ویلیو نکال کے دیں کوسیکنٹ سکیر ٹیٹا مائنس سیکنٹ سکیر ٹیٹا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو مطلب سالف کریں گے اور ہمیں دو ویلیوز چاہیے کوسیکنٹ اور سیکنٹ کی جب کوسیکنٹ اور سیکنٹ کی ویلیو آ جائے گی تو اس میں ہم کیے کریں گے لکھیں گے اور ہمارے پاس اس کو ہم سالف کر لیں گے تو یہ ہمارا پہلے پیج کا ٹارگٹ ہے کہ یہاں پر ہم نے کوسیکنٹ اور سیکنٹ کی ویلیو نکال لی ہے اب انفرمیشن کیا کیا ہے ہمارے پاس سلوشن کے لیے تو ایک تو لکھا ہوا ہے جو اس کا مطلب یہ ہے کہ آ سجنا ٹر چلیے اب ٹین کیا ہے پوزیٹیو ہے نیگیٹیو سائن تو یہاں پر نہیں ہے ٹین پوزیٹیو کہاں کہاں پر ہوتا ہے پہلے میں اور چوتھے میں تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ تیسرے کوارڈنٹ میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہاں پر ہوگا آفکورس فرسٹ میں تو اس کا مطلب ہے اف ناٹ ان کوارڈنٹ تھری تو اس کا جو کوارڈنٹ ہے وہ کیون سا ہے کوارڈنٹ نمبر ون ہے جس میں سارے پوزیٹیو ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی ویلیوز کے سائن پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ آلری کیا آئے گا کوارڈنٹ ون کی وجہ سے وہ کیا آئیں گی پوزیٹیو آئیں گی یہ کیونکہ کوارڈنٹ ون ہے تو وہ values کے آئیں گے positive آئیں گے اب through proper brushing 10 theta اگر آپ کو یاد ہو some people have curly brown hair through proper brushing through proper اور brushing تو جو اوپر ہوتا ہے وہ perpendicular اور جو نیچے ہوتا ہے وہ base تو آپ کو perpendicular کی value پتا ہے 1 اور base کی value پتا ہے under root 7 کیا نہیں پتا اگر right angle triangle بناوں میں تو مجھے دو informations ہیں میرے پاس theta کے سامنے perpendicular 90 کے سامنے hyperteneus نیچے base تو مجھے کیا نہیں پتا base پتا ہے under root 7 perpendicular پتا ہے 1 کیا نہیں پتا hyperteneus نہیں پتا hyperteneus کا فارمولا ہے base square plus perpendicular square کا square root یعنی کہ under root 7 کا square plus 1 کا square کا square root under root سے کٹ جائے گا 7 plus 1 کیا آ جائے گا under root 8 under root 8 آ گیا تو آپ کے پاس hyperteneus کی value آ گئی under root 8 ٹھیک ہے hyperteneus کی value آ چکی ہے under root 8 اب آپ نے کیا کرنا ہے triangle cosecant اور secant کی value چاہیے تو سب سے بہلے ہم لکھیں گے value sine theta کی some people have hyperteneus under root 8 آیا ہے تو کیا آ جائے گا 1 by under root 8 اس کے بعد لکھیں گے کس کی value cos theta کی curly brown hair under root 7 by under root 8 sine سے value بنا لیں گے cosecant کی جو کہ کیا ہوگی under root 8 اور cos سے value بنا لیں گے secant کی جو کہ کیا ہوگی under root 8 by 7 تو ہم نے جو پہلا target رکھا تھا کہ cosecant اور secant کی value چاہیے تو cosecant اور secant کی میرے پاس values آ چکی ہیں یہ دو اب جو given ہے جس جو لکھیں گے find the values of جس کی اپنے value find کرنی ہے وہ لکھیں گے آپ کیا ہے وہ basically cosecant square theta minus secant square theta over cosecant square theta plus secant square theta ٹھیک ہے لکھا آپ نے اب cosecant square theta آپ کے پاس کیا تھا under root 8 تھا اور sequence کیا ہے under root 8 by under 7 ہے تو کیا آجائے under root 8 کا square minus under root 8 by under root 7 کا square under root 8 کا square plus secant کی جگہ پر اس کی value under root 8 by under root 7 کا square تو square سے square root کٹ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا آپ کے پاس 8 minus 8 by 7 8 plus 8 by 7 اب اس کو calculator پر لکھتے ہیں اور solve کر لیتے ہیں ایک تو طریقہ کار یہ LCM لیتے جائیں length پڑھاتے جائیں اس کی جتنی 64 by 7 اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 48 by 7 multiply by 7 by 64 7 سے 7 cancel اوپر آ جائے 48 نیچے آ جائے 64 cutting ہو کر آنسر آ جائے گا 3 by 4 تو یہ آپ کے پاس کیا ہے آپ کا آنسر ہے تو پہلے آپ نے cause sequence اور sequence کی value نکال لی اور اس کے بعد اس میں put کر کے پلس اگر سمجھ نہ آئے کچھ بھی اس میں changes چاہتے ہوں تو بتائیے گا اور sign کیونکہ first quadrant تھا اس لئے ہم نے change نہیں کیے اگر آپ چینل پر new ہیں تو like subscribe and share chare کر اس کو تا کہ ہمارے چینل کے view ورز بڑھیں thank you